بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اکلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی صدر پاکستان کے انتہابات کا شیڈول تیار کر لیا گیا ہے عارف علیہ صاحب رخصت ہونے والے ہیں نو مارچ کو نئے صدر آ جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہی ایک نیا پندورہ باکس کھل گیا ہے سابق صدر آصف علیہ درداری صاحب کے پرانے ایک ہاتھیں کھل گئے ہیں ان کے خلاف ایک بڑا سکینڈل مارکیٹ میں آ رہا ہے اور نہ صرف ان کے خلاف بلکہ اس کینڈل میں ایک آلہ فوجی افسر کا بھی نام لیا جا رہا ہے تو یہ عشق نہیں ہے آسا بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے سیاست اور اقتدار جو ہے وہ کانٹو کی ایک سیج ہوتی ہے یہ سنا تھا لیکن اب بہت سے لوگوں کو اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کرسی کی محبت اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ لوگ کانٹو پر بھی آرام سے چین کی نیند سو جاتے ہیں تو اس وقت پاکستان کے اندر ایک جنگ ہے ایک لڑائی ہے ایک ایسی کیفیت برپا جسے لگتا یوں ہے کہ پاکستان میں اقتدار کے لیے ایک دھینگا مشتی ہو رہی ہے ایک بیٹل لڑی جا رہی ہے آہ اسمبلیوں کے اندر سمبلیوں سے باہر سڑکوں پر ایوانوں میں عدالتوں میں سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ مینسٹریم چینل پہ اخبارات میں اگر آپ کو نظر آئے گوھر کریں تو دیکھیں آپ کو لگتا یوں ہے کہ پاکستان میں سیاست کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور پاکستان کی عوام کے لیے سب کچھ اوڑنا بچوڑنا اس وقت سیاست بنا ہوا ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست کا انصار جمہوریت پہ ہے اور جمہوریت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کونسی حکومت آتی ہے اور وہ کیا ڈیلیور کرتی ہے لیکن ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے صحافی اسطور کی زبان بندی ہو گئی ہے وہ منظر آم پر تو آ گئے ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے اطلاعات پھیلائی جاری تھی کہ وہ گرفتار ہیں لیکن انہوں نے اپنا وی لاغ کر دیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے اور کیا ان کو کہنے سے روکا گیا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ دوسرا کیس عبران ریاض صاحب کا ہے ان کا سٹیٹس آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس حالت میں ہے یہ دو صحافی ہیں اگر ان پر بات نہیں کریں گے تو ہم پر بھی خرف آتا ہے کہ آپ اپنے میڈیا کے بھائیوں کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے تو کر لیتے ہیں بات اختلاف رائے کی یہ خبر درست ثابت ہوئی کہ تحریک انصاف میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور شیرف دل مروت صاحب جو چیئرمن بننے کے خواہ تھے انہیں موجودہ عارضی ابوری چیئرمن نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے علی زفر ایڈوکیٹ نہ کر چکے ہیں اور علی گوہر صاحب کو عمران خان صاحب بنا کر چکے ہیں تو اب شیرف دل مروت کی جو چڑتی ہوئی پتنگ ہے اس کو کاٹ دیا ہے گوہر خان نے اور انہیں شوکاز نوٹس جاری کروایا ہے جنرل سیکٹری عمر ایوب کی جانب سے اب پی ٹی آئی کے جنرل سیکٹری عمر ایوب کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں اور شیرف دل مروت جو سننی اتحاد کانسل کے ہیں وہ ایم این اے بن چکے ہیں اور ان کا نوٹیفکیشن ہو چکے ہیں اور سننی اتحاد کانسل میں شامل بھی ہو چکے ہیں تو اب پی ٹی کہ جنرل سیکٹری نے سننی اتحاد کانسل کے رہنما کو کوشوکاز نوٹس جاری کیا ہے تو ایک تو یہ ان کے راہ میں رکاوٹ اور دوسری رکاوٹ یہ کہ آل لیڈی وہ سننی اتحاد کانسل کے میمبر بن چکے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے لیکشن میں نہیں لڑ سکتے تو شیرف دل مروت کا مکو ٹھپ دیا گیا ہے پجابی میں کہتے ہیں نا وار دیا گیا ہے یہ دوسروں کو وار نہیں جاتے تھے اب یہ خود تقریباً وار گئے ہیں انہوں نے بیسر گوھر پر تنقید کی تھی کہ ان کو ناقص کار کر دی کی وجہ تھٹایا گیا ہے اور علی زفر صاحب کو بنایا جا رہا ہے لیکن علی زفر صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہے تو میہتے پھرے گئی ہے نا تو یہ ان کا جو مدہ تھا وہ یہ ان کا مشیر مشن تھا وہ بہت سا لوگوں نے بھاپ لیا اور ان کا پتہ کار دیا ان کو ان کو شوکاز نوٹس پارٹی نے جاری کیا کہ آپ نے گوھر پر تنقید کیوں کی ہے اس کا جواب دے دو دن کے اندر ورنا آپ کو پارٹی تھا فرق کر دیا جائے گا وہ بھائی کون سی پارٹی پی ٹی آئی تو کسی اسمبلی کا حصہ ہی نہیں ہے نہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے نہ سینٹ کا حصہ ہے تو پی ٹی آئی کے تو بول رہا ہو چکا ہے تو اب یہ جو نوٹس جاری کیا ہے شوکاز نوٹس یہ تو جاری کرنا چاہیے تھا آہ سنی اتحاد کانسل کے سربراج صاحب زیادہ حامد الرضا صاحب کو کیونکہ وہ ہے اس ایریکن صاحب کے ازاد ارقین آہ شامل ہوئے ہیں سنی اتحاد کانسل میں ان کے سربراج تو وہ ہیں تو یہ ان کو نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا لیکن کیا عجیب کھچکٹی پکی ہوئی ہے آہ پی ٹی آئی کا جنرل سیلیکٹری سنی اتحاد کانسل کے ایم اے کو شوکاز نوٹس جاری کر رہا ہے اور سنی اتحاد کانسل کا ایم اے نے وہ پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمنٹ کے اوپر تنقید کر رہا ہے تو یہ یہی انجام تھا اس محبت کا اور کہتے ہیں نا اس محبت کے انجام پہ رونا آیا تو خبر ہماری درست ہے کہ پھڑا پہ گیا ہویا ہے اور ابھی فیصلہ نہیں ہوا کون چیئرمنٹ بنے گا آج نومینشن پیپر داخل کرانے کی آخری تاریخ تھی اور یعنی کس کس نے الیکشن لڑنا ہے انٹرا پارٹی الیکشن ہونے ہیں تو اب اس کی میاد بڑھا دی گئی ہے کیونکہ آہ امران حال صاحب سے پوچھا جائے گا ان کو بتایا جائے گا بلکہ ان کا پتہ ہی ہے تو علی طفر صاحب تیار نہیں ہے تو بات منڈے تک چلی گئی ہے تو اب نیا چیئرمنٹ کون ہوگا آہ پروبیلی گوھر حان ہو سکتے ہیں لیکن امران حال صاحب کیسے راضی ہوں گے کیونکہ امران حال صاحب نے آئی ایمیف کو خاتے لکھنا ہے اور وہ خط جو ہے وہ آہ اس وقت کھو خاتے میں جا چکا ہے ویسے ان کو خطے لکھ دینا چاہیے کیونکہ خطے لکھے گئے تو ان کے اوپر ایک اور جرم جو ہے وہ آہ ثابت ہو جائے گا اور یہ وہ جرم جھوٹا کیس بنایا گیا فلانا جھوٹا کیس بنایا گیا یہ تو بران خط صاحب اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلالی مارے گیا اگر یہ خطے لکھیں گے تو بہت سے لوگ اندروں اندر سے چاہ رہے ہیں کہ لکھ دے خط اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جناب لکھ دیں فرق تو کوئی نہیں پڑھا لیکن یہ ریاست سے بغاوت کے زبروں میں رہا اور آرٹیکل سکس کے لیے بلکل فٹ کیس بنے گا اس لیے علی زفر صاحب قانون دان ہے آرام سے پتلی گلی سے نکل کے انہوں نے کہا نہیں بابا میں اس کام میں نہیں پڑتا علی کو اور پہلے انکار کر چکا ہے اور شیر افضل مروت آہ لالا جو ہے وہ خود کو شملہ کر سکتا ہے وہ تیار بھی ہے لیکن اس کی آہ باری نہیں ہے کیونکہ اس کو وہ ملاقات کے لئے ریکویسٹ کر رہا ہے تو ابھی تک عمران خان کی جانب سے شیر افضل مروت کو باریابی کا اذن باریابی نہیں ملا یعنی حکم نہیں ملا کہ آپ آ جائیں تشریف لے آئیں آہ اور وہ جو شیر افضل مروت ہے اس نے تو آج کھڑکا دیا نا مریوب کو وزارت عظمہ کے نام دل بیدوار مریوب صاحب کو کہہ دیا کہ یہ تو میرا باس ہی نہیں ہے یہ کون مندہ ہے جو مجھے نوٹس جاری کر رہے ہیں کون ہے ہودہ ہیلار میں عمران خان کو جانتا ہوں کسی اور کو نہیں جانتا ہوں یہ وہ پارٹی ہے جس نے ملک چلانا ہے یہ ان کا پروٹیکول ہے یہ ان کا نظم و نسک ہے اور کب مجھے نوٹس پسند نہیں ہے آہ نوٹس جو کئی وڑ گیا تو اب وہ خود وڑ گیا تقریباً اب دوسری بڑی خبر جو ہے وہ سندھ میں سیاسی احتجاج کے اوپر لاٹی چارج ہوئے سندھ میں آج ارکین اسمبلی نے اپنے آہ جو سبائی ارکین اسمبلی ہے انہوں نے اپنے اوث لینے تھے تو تقریب تھی آہ وہاں پہ احتجاج بھی ہوگا یہ سندھ میں دھاندلی پر بہت سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو ان احتجاج کرنے والوں پر جو پلٹیکل احتجاج ہے ان پر اس حکومت نے لاٹی چارج کر دیا جو یہ دعوے کر رہی تھی کہ اگر انہیں پرائیم میرسٹر مل گیا یعنی بلاول زرداری صاحب پرائیم میرسٹر بن گئے تو وہ پہلا کام یہ کرے گے کہ سیاسی قیدیوں کو جیلوں سے نکال دیں گے اور حالت یہ ہے کہ اب ان کی سندھ میں حکومت ہے تو انہوں نے کسی کو احتجاج کی بھی زادہ نہیں دی پجامی قدر سندے سندے بھر گئے پولیس والے بر طاقتور بلڈاک شکلوں والے وہ بچارے سندھیوں کے اوپر جو بسکین ہاری ہوری پکڑ کے لائے تھے احتجاج کرنے کے لیے ظاہر ہے بندے پھاڑے کے بھی لوگ کے لیے آندے نے تو اس سے انہیں احتجاج کرنے والے جنہوں خواتین تھی اور یہ منظر پوری دنیا نے دیکھا آٹھ دس گھنٹے سندھ کے اندر جو تماشا لگا ہے ٹریفک بند اور فلانا اور اتنا انہوں نے اس کو مس ہینڈل کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں اور پیٹے بالے تو شکر ادا کرتے ہوں گے کہ وہ بلاول بٹو صاحب کی باتوں میں نہیں آئے ورنہ تو خیال یہی تھا گمان یہی تھا کہ بلاول بٹو صاحب کو بہت ڈالتے ہیں یہ پرائیم سر بن جائیں گے زیادہ سٹن لے کر اور یہ منار خان کو رہا کر دیں گے ادھر تو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور پتہ نہیں ایسا کیوں کیا بلاول بٹو صاحب نے تو کسی کو احتجاج بھی نہیں کرنے دیا اور یہ بڑا ہی افسوس ناک مجھے تو اس پہ افسوس ہوا ہے احتجاج تو ہر جماعت کا حق ہے اور جمہوریت تو اسی کا نام ہے یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے کسی کو یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں حکومت میں ہوں تو کسی کو احتجاج نہیں کرنے دوں گا اور کوئی اور حکومت میں ہے تو مجھے احتجاج کرنے دیا ہے ورنہ زیادتی ہے تو شارع فیصل پر وہی نا داندھی کلپ جیلیو فی بھی احتجاج کر رہی تھی وہاں پہ انہوں نے مظاہرین پر لٹھی چارج شیلنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا یہ پریس کلپ جا رہے تھے آہ یہاں پہ پتھرا ہوا پس میں جھڑپ ہوئی نرسری کے مقام پہ دھرنا ہوا پولیس پکڑ کے ڈالتی رہی پھر عوامی تحریک کے لوگ تھے ان کے لوگ پکڑے گئے آہ یہ سندسلمری کے باہر احتجاج کر رہے تھے جی ڈی اے والے جماعت السلامی جی ایو آئی فی یہ سب لوگ احتجاج کر رہے تھے ان میں سے بہت سے لوگوں پکڑا گیا خواتین جس طرح پکڑا گیا یہ نظر آیا کتنا ظلم کیا تو یہ بلال بٹو صاحب اپنی تقریریں یاد رکھے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جو بلال بٹو صاحب نے تقریریں کیے خطابات کیے ہیں جو انہوں نے دعوے کیا ہے وہ وزیر عظم بنے یا نہ بنے مگر وہ اپنے دعوے پر قائم رہے تو اگلی دفعہ وزیر عظم وہی ہوں گے یہ میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں لیکن وہ انہوں نے جو جلسوں میں اور خطابات میں فرمایا اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں تو اللہ عالم اور یہ سیاست وہ جمہوریت کے بڑے یعنی ایڈوکیسی کرنے والے ہیں جتنی سیاستی جماعتی حصف موجود ہیں سب سے زیادہ جمہوریت اور آئین کی بات ایک ہی بندہ کرتا ہے اس کا نام بلال بٹو پیول پانٹی خود کو تیہتر کے آئین کی محافظ سمجھتی ہے کیونکہ تیہتر کا آئین دیا بٹو صاحب نے اور بین نظیر بٹو صاحبہ ہوں مرہوم اللہ ان کی مقفرت کرے اس طرح بلاول یہ بھی اپنی والدہ کے نقشہ قدم پہ سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے پتہ نہیں کیوں جندہ وہ انہیسی لیکن ہے اقتدار کا نشہ اتنا ہوتا ہے کہ کانٹے اقتدار کے اوپر بچے ہوتے ہیں اور پھر بھی جنابراہم سے بندہ سکون کیلن سو جاتا ہے نشہ اتنا ہوتا ہے کرسی کا دوسرا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھونپو بجائے جارے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کوئی خبر دوں کہ پولیس زمان پار گئی آج اور بڑا رولہ پہ گیا پولیس زمان پار پہنچ گئی پتہ نہیں کی قیامت آگئی اور دوڑیں لگ گئی ان کی اور آپ کو پتہ پی ٹی اے کے اندر اس وقت کوئی کارکون شارکون یا وہ نہیں نظر آتے یہی نظر آتے ہیں وکیل کالی وردیاں پہنے وہ وکیل ہیں یا نہیں کالاکوٹ پالو بسے وکیل ہیں اور ٹیلوں نے کالاکوٹ ایویں نہیں پایا اب حالت یہ کہ میاں اسلم انہوں نے عوت اٹھانا ہے وہ سمبلی نہیں پہنچ سکتے ان کو آنے نہیں دیا جا رہا ان گرفتاری کی آڈر ہے اور میاں اسلم اکبال کو اتنی حائب ملے گی میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا مکھی نہیں ماری زندگی میں کبھی اس نے باقی ان کے بھائی ماشاءاللہ ساری تگڑے ہیں پتہ یہ چلا کہ وہ کوئی وہاں پہ جو زلی شاہ کیس ہے اس کی کوئی تفتیش ہے آہ تو زمان پارک میں ہی آپ کو پتا ہے یہ سارے کچھ ہوا تھا تو پولیس وہاں گئی ہے شاید آہ کوئی وارنٹ لے کے یا ان سے آہ وہاں پہ جائے وکوہ کو انہوں نے کوئی فرینزک کرنا یا تحقیقات کرنی ہے تو سارے وکیل وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا جناب آسیت تارو اندر نہیں جان دینا اور پولیس نے کہا تماشا لگ رہا ہے ان کو انہوں نے اپنے ہائی ایتھارٹی سے کہا کہ جناب یہاں تو وکیل کٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا چھوڑو واپس آجو بعد میں دیکھتے ہیں کوئی تنا بڑا ایشو نہیں ہے بعد میں اس کو ٹیکل کر لیں گے تو ایک تفان زمان پر پہنچ گئے زمان پر میں ہے کیا اس مہاں کو تو گرفتار کرنے یا ان کی جو بہن ہے آہ علیمہ خان ان کو تو گرفتار کرنے نہیں گئے ان کو تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا نا وہ تو ماشاءاللہ بڑی نیک بی بیاں ہیں اور ان بی بیاں نے جو کچھ کیا پچھلے دو دن پہلے آہ وہ تو ان کی تو جو تھوڑی بہت کریڈی بیلٹی تھی وہ بھی گئی اب پی ٹی اے کو جو اصل میں غصہ ہے وہ آہ نوازشی پہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے ان کو اصل غصہ مریم نواز پہ ہے تو اس وقت پی ٹی اے کی تمام توپو کاروف مریم نواز کی طرف ہے ایک تو میں آپ کو خبر دے دوں کہ پنجاب سمبلی میں سپیکر اور سپیکر کا جو الیکشن ہے اس میں وہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں آہ وہ جیت گئے ہیں آہ وہ سپیکر پنجاب سمبلی ہو گئے ہیں اور وہاں جو تقریر ہیں اور جہاں وہاں جو نعرے مارے جا رہے ہیں وہ آپ سنیں تو یہ جو خواتین کی از تحترام بوشہ بی بی نیک عورت آہ علیمہ خان رزمہ خان آہ گھریلو عورتیں کوئی تعلق نہیں آہ ان کو کی تنقید کا انشانہ اور آہود کیا کر رہے ہیں خود آپ مریم نواز کے اس لئے وہ وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ رہے نام اللہ کا اور آہ دعوے کیا ہے کہ سارے بھی لوگرز ان کے مریم کے لئے پنجاب کی زمین گرم کر دی گئی تو زمین کیا گرم کر دی گئی اس پر روٹیاں لگا رہی ہیں زمین تو ان کے لئے گرم ہے جو بیٹھے ہیں اندر حوالات کے اندر ان کی بھی سننے بات کہ اب عمران خان اور بوشہ بی بی یہ دونوں آہ ان کو سات سا سال قید ہوئی ہے کس میں ہوئی ہے وہ جو جالی نکاہ والا کیس ہے ان اس کیس کی فیصلے کے مطابق تو یہ بیہ بی بی نہیں ہے لیکن ریاست کو بات نہیں کیا ہو گیا ان کی ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں بوشہ بی بی کی ملاقات عمران خان سے کل کرائی گئی بکس کھاتے میں وہ بیہ بی بی نہیں ہیں بوشہ بی بی سیاسی رہنما نہیں ہے اور بوشہ بی بی کا دیکھا جائے تو کوئی ڈائریکٹ تعلق تو اب بنتا نہیں ہے ان کی منکوحہ بھی نہیں ہے ایکارڈنگلی آہ دالت کہتی ہے شریف نے کہا ہے میں نہیں کہتا مجھے تو ایسے اس پہ اتراز ہے لیکن ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں تو یہ فسیلیٹڈ کون کر رہے ہیں کس سے سیدھ میں کر رہے ہیں پھر اگر وہ منکوحہ نہیں رہی تو بنی گالا میں کیوں رکھا ہو بنی گالا تو ان کی رہشگاہ نہیں ہے تو یہاں تو یہ تماشا بھی ہو رہا ہے نا تو کمنگ بیک ٹو دی آور سٹوری آف زرداری صاحب کے پرانے کھاتے یوں کھل گئے ہیں کہ نو فروری کو صدر کا الیکشن ہونا ہے تو ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے پیڑ میں درد تو ہے آف زرداری صاحب جو ہے وہ پاکستان کے صدر بنیں گے اور وہ بننے جا رہے ہیں آرف علوی کے جگہ پہ تو جن کی جگہ لینی ہے ظاہر ہے آہ ان کو بھی بڑی درد ہے تو یہ نو مارچ کو یہ انتحاب متوقع ہے آرف علوی صاحب اپنی آئینی مدد آٹھ سپٹمبر دوہزار تئیس کو پوری کر چکے ہیں لیکن نگران سٹیٹ اپ ہونے کی وجہ سے ان کی نوکری لمبی ہو گئی ان کو اور مولد مل گئی آہ آئین کے مطابق انتحابات ختم ہونے کے ایک ماہ تک صدر اپنے ہودے پر قائم رہ سکتا ہے تو اب وہ ان کی جو رخصتی ہے وہ آٹھ مارچ کو آہ ان کو نکلنا ہے تو نو مارچ کو الیکشن کا شیڈول ہے آج آ جائے گا شیڈول آہ کیونکہ اس میں سبائی اسمبلیوں کے جو میمران ہے انہوں نے ووٹ ڈالنے ہیں قوم اسمبلی سینٹ سب نے ووٹ ڈالنے ہیں صدر کو سب کے ووٹ پڑتے ہیں تو اس میں آسف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بننے کراہ میں کوئی آئینی رکاوٹ نہیں ہے لیکن رکاوٹیں ڈالنے والے کوشش تو کریں گے نا تو کوشش کرنے والوں نے ایک پرانا کیس کھولا ہے اور کہانی کے نکالی اس میں سے کہ یہ چونکہ اس کیس کی پوری رپورٹ پبلش ہو چکی ہے سب کے ساب پاس ہے یہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں ان کے خلاف انکوائری شروع کرائی تھی ان کے نزیق تو زرداری قابلے گردن زنی اور نواز شریف بھی اسی طرح کیتے نا تو دو پارٹیوں کے سربراہان زرداری صاحب اور نواز شریف ان دونوں کے خلاف جو ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے کھاتے کھولے اور ان کو سزائیں دلانے کے لیے اور ان کے ان کو عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے بڑی کوشش کی تو زرداری کے اوپر کیس بڑا بنا جالی اکاؤنٹ کیس اس کا لبے لبا اب یہ ہے یہ سب کو پتہ ہی کیا تھا کہ جی آہ دو ہزار پندرہ میں کچھ آہ ایف آئی اے نے تحقیات کی تو ان کو جالی کون ملے جہاں پہ مسکوب ٹرانزیکشنیں تھی جب انویسٹیگیٹ ہوئے بڑے بڑے نام آئے تو یہ چھپ کر کے بیٹھ گئے کہ نہیں اس پہ کچھ نہیں کرنا دو ہزار اٹھارہ میں یہ دوبارہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آگئی آہ تو پھر یہ کام دوبارہ شروع ہو گیا اور پھر یہ معاملہ سپریم کورڈ نے اٹھا لیا یہ آپ کا پتہ ہے آج خود نوٹس لیا گیا تھا وہی ایک جو بڑے ہی آہ بعض اوقات ان کا نام بھی لینا اچھا نہیں سمجھتا ہے میں جو چیف جیسٹس کے تھے انہوں نے سو موٹر ایکشن لے لیا انہوں نے کہا بڑے پیسے جا رہے ہیں پھڑو لنوں اربو روپے کی ٹرانزیکشن ہے اور اس کی کوئی رپورٹ بنی اس رپورٹ میں کہا گیا آہ یہ جس طرح پراما میں جی ایٹی بنی تھی نوازشو کے خلاف اس طرح کی ایک جی ایٹی بنائی گئی تھی زرداری صاحب کے خلاف اس میں بھی آئی ایس ای کے لوگ تھے فوج کے آئی بی کے ایم آئی کے اور ایف آئی ای کے لوگ تھے جو زرداری صاحب کے خلاف بنی اس میں ایم آئی کے لوگ نہیں تھے باقی سارے لوگ تھے تو وہ ساری یا آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ چیزیں نکالنے کے اس میں تھے تو کچھ اکاؤنٹ نکل بھی ہے کچھ انہوں نے دائے مائے لیفٹ ریٹ سے کچھ لوگوں کی گردنیں پکڑی بیریہ ٹون کے جو ہیں وہ ملک ریاض ان کے دماد کو آہ پکڑا گیا آہ یعنی یہ کیس سپری کورڈ نے ریفر کر دیا تھے نیب کو کہ کیسز بناو بندے پھڑ لو جالی کاؤنٹس کی ایک وربل سی تحقات چارچے نام ڈالے اور نیب کو کہاں بندے بلالو اب نیب عرب پتی لوگوں کو بلاتی ہے تو وہ کہتے ہیں پیسے لیلو جان چھوڑو اترے پیسے تو ہم عام سے کما سکتے ہیں پر کس کیسے میں ڈالنے ہیں کوئی ایویڈنس نہیں تو وہ پلی باگ گین کرتے ہیں تو کچھ پیسے ریکاور کیے گئے جی ہم نے بڑی ریکاوری کر دی بڑا شور مشاہ جی بجالی کاؤنٹ کیس میں تیس پہنتیس سر روپے ریکاور کر لیا ہے دس بارہ روپے آہ ملک ریاض کے دماد سے نکال لیا اور کچھ اور لوگوں سے نکال لیا آہ اور لوگوں کے نام تھے اس میں کچھ آہ سندھ کے بڑے لوگ تھے ان کے نام تھے آہ یہاں پہ الپی جی والے لوگ تھے ان کے نام تھے بہت سے لوگ پکڑے گئے اور وہ بیر آدمی تھے اربو روپے کے مالک تھے کھرموں کا کام کرتے تھے تھوڑا پیسے دے کے جان چھڑائی اور آہ نکل گئے اب ان کے یہ کیس آرموس ڈیڈ ہو گیا آج پھر ایک کیس نکالا گیا ایک معروف صحافی ہیں شاید اسلام صاحب میں ان کے نیت پر شک نہیں کرتا انہیں یقینی طور پر کہیں سے وہ انفرمیشن آئی ہوگی ان کے دریئے یہ کاروائی ڈالی گئی اور پھر اس کے لوگوں نے پک کیا اور اس پر وی لوگز کر دیئے کہ دیکھیں یہ کتنا بڑا سکینڈل ہے اور یہ اس وقت کے جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے آہ جو بعد میں لیفٹن جنرل بن گئے اور آرمی چیف بننے کی دور میں شامل ہوئے اور ان ٹاپ سکس جنرل میں شامل تھے آہ جن کا نام آرمی چیف کے لیے ریکمینڈ تھا جن میں جنرل آسم بنیو صاحب کے نام آہ کرافال اس لیے نکلا کہ وہ بہت سینئر تھے اور ڈیزرب کرتے تھے اور نواز شیف صاحب نے ان کے نام کو انڈوز کیا وہ آرمی چیف بنے اور باقی کے سارے لوگ فارے ہو گئے یہ لیفٹن جنرل آمر جو ہیں یہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں آہ ان کی آخری جاب جو تھی وہ کور کمانڈر گھجنا والا تھی اور یہ اس وقت ملٹری سیکرٹری تھے آہ زرزاری صاحب کے ان کا اس رپورٹ میں ذکر ہے یا ذکر ڈالا گیا ہے یا مجھے نہیں پتا کہ وہ ڈاکومنٹ صحیح ہے یا نہیں میرے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ دکھا رہے ہیں ڈاکومنٹ جس میں یہ کہا گیا جی کہ اس وقت جو فیک ٹرانزیکشن ہے ان میں ایک ٹرانزیکشن کروڑ روپے کی آہ ان کے ملٹری سیکرٹری کے ایک آن میں بھی ہوئی اور ٹرانزیکشن کتنی تھی تین کروڑ روپے کروڑ روپے تو تین کروڑ کروڑوں نہیں ہوتا ہاں ٹھیک ہے آہ اس کو کروڑوں کہہ سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں کہ پچاس آٹھ ستر کروڑوں تو پھر کروڑ کروڑ بھی میری وہ ہمارے ایک آہ ہوا کرتے تھے دو سلطاف رمیان مرہوم آہ ریڈیو پاکستان میں وہ لوگوں کو تلفظ سکھایا کرتے تھے تو وہ کروڑ کا لفظ ہے نا وہ آہ جب کہتے تھے بولو تو ایسے بولو کے لگے جیسے کو بہت آپ مو بھارکی کروڑ 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 نہیں ایسے پتہ نہیں لگتا کروڑ کوئی چیز نہیں تو کروڑوں ایسے تو یہ تاثر دے کروڑ تین کروڑ پہ کہ جی ان کے اکاون میں بھی یہ فیک ٹرانزیکشن تھی یا کوئی مصنوعی ٹرانزیکشن تھی واللہ علم زرداری جیسے آدمی کے قریب جو لوگ ہونا ان کو وہ آہ بہت زیادہ نوازتے ہیں کسی نے کسی کہا ہوگا انہوں نے کہ آہ ان کے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو دے دو یا انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھی لیکن ملٹری سیکٹری اور صرف تین کروڑ کی ٹرانزیکشن اور کرپشن کر رہا ہو وہانے صدر میں بیٹھا تو صرف تین کروڑ کی ٹرانزیکشن میں مانتا نہیں ہوں اتنی اتنی پیسہ تو ان کے پی اے شیئے ان کے نیچے والے لوگ ڈرائیور اردلی کھا جاتے ہیں تو یہ کوئی مجھے نہیں پتا کیوں تو ظاہر ہے یہ پھر وہ ندرنداز اس نے کر دی جو وہاں پہ آئی ایس آئی کا ملٹری بیٹھا ہوگا اس نے کہا یہ کیا بکواس بیچ میں تین کروڑ ڈالا ہوئی یہ ہے ہی نہیں ویسی فیک ہے اس نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا اس کے اس لیے اس نے کوئی رپورٹ نہیں لکھی ہوگی کہ آگر یہ میجر جنرل بنے لیفٹ جنرل بنے پھر یہ فرموڈو کے آرمی شیف کے ان کا نام اب بچھالا جا رہا ہے کہ انہوں نے کروڑوں روپیہ کا سکینڈل اور زرداری صاحب کے لیے یہ یعنی کام کرتے رہے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس پہ پیسے آتے تھے جو زرداری صاحب کی جیب میں جاتے تھے زرداری نے ان کے اکاؤنٹ میں تین ٹوڑ مگوانا تھا اپنے لیے باقی بندیں مار گئے رہے ہیں تو یہ ایسے ہی فضول قسم کا ایک صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے اور زرداری کے یعنی ان کے اوپر بیشنگ کرنے کے لیے جیسے ابھی جو ہے وہ پجاب اسمبلی میں مریم نواز کے اوپر بیشنگ کر رہے ہیں کبھ بانا تو چاہیے نا تو یہ سکینڈل ہے اس میں ہے کچھ نہیں آپ جتنا مرضی اس کو اچھا لیں میں نے آپ کے سب نے اقائق رکھ دیا کہ یہ ایکچولی ہے کیا یہ صرف اس لیے کہ وہ صدر پاکستان بننے لگے اس سے پہلے کسی کو یار نہیں آیا یہ دور اٹھارہ سے چل رہا ہے ایک معاملہ اس سے پہلے کس کے بعد ڈاکومنٹ نہیں آیا تو اب یہ کچھ ہوتا ہے بیچ میں کچھ لوگ نکالتے ہیں اپنی پرانی گرج نکالتے ہیں تو اب وہ پرانی جو ہے نا وہ پرانی محبتیں جاگ اٹھی ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے اور یہ آپ کو پتا ہے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے ویلہ نکھٹو اور وہ بیٹھ کے پلیننگیں دیتا رہتے ہیں تو وہاں سے بھی آ سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے کچھ دوستوں کی طرف سے آیا ہوتا کہ یہ کابو میں رہے کہ جناب یہ معاملہ ہے اب اسطور منظر عام پر آگئے ہیں یہ معروف صحافی ہیں ان کے بارے میں میں نے ابھی کچھ در پہلے وی لاغ کیا لیکن وہ وی لاغ میں اس کو مجھے ڈسکارٹ کرنا پڑا کیونکہ اس وقت تک یہ ہماری رسائی میں نہیں آ رہے تھے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ گرفتار ہیں یا ان کی زبان بند ہے یا یہ کہیں روپوش ہو گئے ہیں یا پتہ نہیں کس ہیں لیکن یہ آگے انہوں نے وی لاغ کر دیا ہے اور اب وی لاغ کے بعد ظاہر ہے جو وہ کہیں گے ان پہ ہمیں بلیو کرنا پڑے گا انہوں نے آ کے بتایا کہ ان کو ایف آئی نے بلایا تھا وہ آٹھ گھنٹے وہاں پہ رہے لیکن آٹھ گھنٹوں میں کیا ہوا ان کے وکلہ نے انہیں بولنے سے منع کر دیا روک دیا تو ان کی اس بات کو مان لے تھے کہ وکلہ نے روکا ہوگا لیکن غالب گمان یہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ نے اس پر بات نہیں کرنی اور ان کو شاید یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ نے وی لاغ نہیں کرنا کیونکہ وی لاغ کرنے میں بھی دو دن لگا دیا ستون نے خیر انہوں نے وی لاغ کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے اپنی ساری داستان بتائی ہے اور گلے شکویں بھی کی ہیں صحافیوں کے اوپر جو ان کے بنتے ہیں گلے شکویں کہ یار باقی سارے نوکرییں مل گئی ہیں وہ سارے ٹی ویاں تھے بیٹھ گئے نے وہ پول گئے نے ساری چیزیں وہ بھول گئے ہیں وہ ساری محنتیں ریاضتیں اصطور وی لاغ سے پیسے کمارا ہے اس کو کسی چینل نے اچھی نوکری نہیں دی بلایا ہی نہیں کسی نے کسی نے کہا ہی نہیں کس کو بھی رک لو یار کسی کی نگاہ اس پر نہیں پڑی تو کئی ہمارے جیسے بچارے اپنی طرف سے حق سچ کی راہ پہ چلتے رہتے ہیں اور لوگ صرف دعا مانگ کے چلے آتے ہیں جزاک اللہ وہ ہمارے دوست ہیں ان کا ٹی وی چینل ہے تو وہ مجھ سے کنسلٹنسی لیا کرتے تھے تو وہ باقیوں کو کنسلٹنسی کی بڑی بھاری فیس دیتے تھے اور مجھ سے جب مشورہ کرتے تھے تو کہتے تھے جزاک اللہ اور فیس بھی لی اللہ آپ سے تو ہم فیس بھی لی اللہ سارا کچھ کرا لیتے ہیں ہم فیس بھی لی اللہ والے لوگ ہیں یہ اصد طور بھی ہو سکتا ہے فیس بھی لی اللہ والا ہو لیکن اسے شکوا کر دیا کہ بھائی ہمیں تو یہ کچھ کرنا ہے اب اگر وی لوگ سے روزی ڈوٹی کمانی ہے تو پھر پاپولر جنرلزم کرنی پڑتی ہے نا اور پاپولر جنرلزم یہ ہے کہ آپ پھر ان کی بینڈ بجائیں جو طاقتور لوگ ہیں حکومت بڑے بڑے حددار اگر آپ ان کی بینڈ بجائیں گے ان کی آپ تعریفے کریں گے تو لوگ چمچہ ہے خوش آمدی ہے فلانا ہے اور طاقتور جو ہوتے ہیں وہ تو ان کو پروائی نہیں ہوتی ان پہ آپ سر تنقید کریں تو ناکت جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ پاپولر ہوتا ہے عمران ریاض تنقید کرتا ہے پاپولر ہوا ہے آج بھی تنقید کر رہا ہے آج وہ حکومت کی دو تعریفیں کرنی شروع کر دے تو لوگ اس کا وی لوگ سمنا چھوڑ دیں گے کم ہو جائے گی ریٹنگ اس کی کہ اے کی کس کام لگ گیا ہے سمجھ میں اس کو یہ بڑا لمبے میں نے ویلوگ کیا تھا میں درست میٹ رہا ہوں کیونکہ میں بس سطور پہ زیادہ اور عمران ریاض پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کہ دونوں کی اپنی اپنی لڑائی ہے عمران ریاض کی اپنی ایک آہ پرابلم ہے آہ اس دفعہ ان کے حق میں زیادہ لوگ نہیں بول رہے آہ کیونکہ لوگ کہتے ہیں ان کا زینی دوازن دوس نہیں ہے ان کو جب ایک دفعہ سبق مل گیا تو تو درہ احتیاط کرنا چاہیے تھا لیکن وہ چونکہ وہ بھی ناکد ہیں تو ان کے لیے پی ٹی ای زیادہ آواز اٹھاتی ہے اور کوئی معتبر آواز نہیں ہے اسطور جو ہے وہ بھی نیا نیا پی ٹی ای کے لیے آہ ایکسیپٹیبل ہوا ہے ورنہ اس سے پہلے وہ ان کے لیے آہ یعنی جانی دشمن ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ قاضی فائزیسہ کے ساتھ کھڑا تھا ان کے برے وقت میں ان کو سپورٹ کرتا تھا اور وجہ یہ تھی قاضی فائزیسہ سپورٹ ہیرو تھے تو ان کے ساتھ کھڑے ہونا جو ہے وہ آہ ظاہر ہے ان کو بوسٹ کرتا ہے اب وہ قاضی فائزیسہ ہیرو تو اس وقت تھے اب نہیں ہیں اب وہ چینکی سپورٹ پاکستان ہے منزل مل گئی ہے تو اب وہ یہ تو نہیں بیٹھ کر سکتے کہ سارے تحافیوں کے لئے کہ منٹلی لگا کے بیٹھے رہے ہیں تو اب جو ان کی سو بس سے محروم ہے ایک تو یہ شکوہ ہے اور دوسرا ان کی تعریفے کر کے ریٹنگ نہیں ملنے لوگوں نے سننا نہیں کہ اب تک کے لئے تنہیں اپنا اور گردنگوہ کے لوگوں نے بہت خیال رکھی ہے